کہا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے دروازوں کی تلاش میں ہیں عمران خان کو صرف الیکشن تک اندر محدود رکھنا جو ہے وہ مقصد تھا کور کمانٹر کانفرنس میں جو جو فیصلے ہوئے میں اس کی تائید کرتا ہوں کیا عمران خان اپنے ہی ورکرز کو سزا دلوانے کے لیے زور دے رہے ہیں کیا ورکروں کو استعمال کیا ان کو ورغلائیا ان کو اکسایا یہ جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ کرنے کی کور کمانٹر ہاؤس پہ جا کے حملہ کرنے کی پھر کور کمانٹر ہاؤس میں ان کا سگا بھانجا پتلون اٹھا کے لے کر آ گیا اور ان کی ویسٹ ناپ تھا پھر رہا تھا عوام کے درمیان میرے خیال سے پھر جتنے بھی لوگ اس وقت عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص ہماری جنگ لڑا ہے ان کو پھر توبہ کر لنی چاہیے میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ شاید ان کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے یہ بہت ہی اوپن کیسز ہیں کوئی ڈیل کے تحت ماضی میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ ڈیل کر کے لوگ باہر جاتے رہے ہیں چاہے علاج کے لیے جائیں یا کسی بھی مقصد کے لیے جائیں چاہے جنون ریزن ان کا باہر جانے کا ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو بھی اسی طرح کا کوئی راستہ دیا جائے اب کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہا کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن وہ یہ بات نہ کرتا ہو کہ میرے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں رابطہ کرنا نہیں چاہتا اس نے کہا مجھے کوئی رابطہ نہیں کیا مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا مجھے کوئی موہ نہیں لگا رہا یہ ایک سربراہ مملکت کا کام ہوتا ہے کہ وہ جا کے عوام کی بھیج جا کے کہ ان کی مصیبت مکسا جا کے ان کے ساتھ کھڑاؤں اس اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری ایک بدزبان بدتہذیب اور بدتمیز اور ایک غلیز قسم کے گھٹیا انسان سے ہماری جان چھوٹی اور ایک مہنتی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمیٹڈ انسان کی اللہ تعالیٰ نے اس مروف میں دوبارہ سے اس کو وزارت بکشی ہے وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میرا وہ جو بری طرح ناکام ہو چاہے وہ لانگ مارچ ہو جس میں جنل ناسم منیر کی تقرری کو رکھوانا تھا یا آپ نو مہی کا واقعہ دیکھ لیں جس میں راسی دیداروں کی اوپر حملہ کر کے ان کو پریشر ملے کر آنا تھا ایک طرف اصد کیسا جو ہیں وہ بغاوت کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں لیکن جب آپ سسٹم کی بینیفیشری ہوں اسی سسٹم کی بینیفیشری ہوں جس کے خلاف آج آپ کھڑے ہیں تو پھر یہ بغاوت نہیں بسکلی یہ منافقت ہوتی ہے لگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم سسٹم بینیفیشری نہیں ہے اور اپنی غلطیوں اور کوتہیوں کی وجہ سے اور اپنی نلائکیوں کی وجہ سے آج ہم اس مقام میں پہنچ گئے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ عمام کو یہ کہیں کہ بھئی آئیں بغاوت کریں اس ملک میں اور آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو یہ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کوئی آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ بسکلی مقفات عمل ہو رہا ہے تو مقفات عمل کو برداشت کریں لیکن اگر آپ نے اس مقفات عمل کو سے بلکل سبق نہیں سیکھا اور آپ بلکل بے اقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قوم کو پھر سے کسی بغاوت کیلئے اکساتے رہے یا جذباتی نارے مارتے رہے تو میرے خال سے آپ اپنا مزید نقصان کریں گے اور اگلے الیکشن کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو نام و نشانی مٹ جائے یہ بعد میں پہلے بھی کر چکا تھا کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا اندوت یا ایک سریعت اس وقت جو ہے وہ حکومتی عوضیداروں کے پاس ہے اس کا مطلب میری 75% بات تو درست ثابت ہوئی الیکشن سے پہلے کی اور اب باقی جو میری 25% باتیں ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے الیکشن کے اندر پوری ہو جائے تو اقل سے کام لیں اور پی ٹی آئی کی جماعت اگر اس میں شامل ہوگی ملک کی تعمیر و ترقی میں اگر وہ ساتھ دے گی آج ہو سکتا ہے کہ آنے والا کال ان کے لیے بہت نہیں مفیض ہو یہ میرا ایک مشورہ تھا پی ٹی آئی والوں کو میتہ صدی اس مرزا اپنے خیال لگ کی گا اللہ حافظ